تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایسے سلیوشنز نکلے کمیونٹی کے طور پر، سوسائیٹیز کے طور پر جہاں پہ یہ ویسٹ وارٹر کو کس طرح سے پیوریفائی کر رہے اور آج ٹیکنالوجیز آویلبل ہوتی جا رہی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں انسانوں کی پاپیلیشن بڑھ رہی ہے تو اوپر والے نے ایسے سادھن اور ایسے مینز بھی ذریعے بھی انسانوں کے لیے آویلبل کیا ہے یہ ساری ٹیکنالوجی فضا میں موجود ہے انسان صرف اس چیز کو معلوم کر رہا ہے اور وہ بھی اوپر والے کی دیوی توفیق سے تو چاہے وہ ٹیبلٹ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ سسٹمز ہی کیوں نہ ہو یہ ساری سسٹمز ایگزسٹ ہوتے ہیں نیچر میں اسی وجہ سے ہم یوز کر پا رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو قرآن کی آیت ہے کہ فساد ظاہر ہو گیا ہے زمین پر اور دریاؤں میں انسانوں کے ہاتھوں کے کاموں کی وجہ سے انسانوں کے ہاتھ جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ فساد ظاہر ہوا ہے اور یہ چیز کے تعلق سے ہم سب کو یہ سارے سٹیپس لینا ہوگا اور جیسے کہ مثال ایک جالنا کی دیکھ لیجئے کہ جالنا کے اندر وہاں پر جب رین وارٹر ہارویسٹنگ کے تعلق سے فارمرز وغیرہ سب نے انویسٹ کیا تو یہاں تک کا ایسا ہوا کہ جب رین وارٹر ہارویسٹنگ کے پروجیکٹس یہ اپلائی کیے گئے جب ڈراؤٹ بھی آیا انہیں اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوا کیونکہ ان کا گراؤنڈ وارٹر کا ٹیبل وہ بہت اچھا تھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جیسے شیواجی پارک وغیرہ پہیں جو کئی لاکھوں لیٹر جو ویسٹ ہوتے تھے پانی کے وہ پچز کو وارٹر کرنے میں انہوں نے جب رین وارٹر ہارویسٹنگ کا پروجیکٹ کیا اس وجہ سے کافی بڑا فرق ہوا تو ہم یہ دیکھتے ہیں ان کا almost 70% consumption normal water کا ختم ہو گیا تو اس طرح کے پروجیکٹ ہم سب کو set up کرنے چاہیے کہ جسے کہ ہم سب مل کر ایک کچھ contribute کریں کچھ effort ڈالیں کچھ کوشش کریں میں تو یہ کہتا ہوں یہ خود بھی ایک دینی خدمت ہے کیونکہ اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ ارحموں منفل ارد یارحموں کو منفل سما زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو یہ زمین والوں پر رحم نہیں ہے تو کیا ہے آگے کے پیڈی کے لیے رحم نہیں ہے تو کیا ہے کہ پانی چھوڑ کے جاؤں ان کے لیے وہ بھی اچھا پانی کیونکہ جو ground water کئی جگہوں پر exhaust ہو رہا ہے جیسے کہ point out کیا مل نہیں رہا ہے کئی جگہوں پر خراب ہو گیا ہے وہ usable نہیں ہے